اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں مدع عارض وقفی کی امثلہ ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ و طالبات جیسے آپ پہلے جان چکے کہ مدع عارض وقفی تب بنتی ہے جب کسی لفظ میں حروف مدہ آئیں یا حروف لین آ جائیں یا کوئی کھڑی حرکت آ جائے اور پھر ان کے بعد ایک حرف ایسا ہو جس پر حرکت موجود ہو پھر اس حرکت کو وقف میں بدل کر جب ہم پڑھیں گے وقف کر کے ساکن کر کے پڑھیں گے تو وہاں مدع عارض وقفی بن جاتی ہے جو آپ کو عزیز طلبہ و طالبات سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں ایک ہی لفظ کو بلیک بھی لکھا گیا ہے اور ریڈ بھی لکھا گیا ہے جہاں بلیک لکھا ہے وہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس لفظ کی اصلی حالت آپ دیکھیں کہ اصلی حالت میں وہاں آخری حرف پر حرکت موجود ہوتی ہے اور حرکت موجود ہوتے ہوئے جب پڑھیں گے تو وہاں مد نہیں بنتی لیکن آخری حرکت والا جو حرف ہے اگر اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں اس حرکت کو گرا دیتے ہیں اور وقف کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ریڈ والی شکل بن جاتی ہے کہ وہاں آرزی طور پر مد بن جاتی ہے جس کو ہم پڑھیں تو تلاوت درست قرار پائے گی اگر وقف بھی کر لیں اور پھر مد بنا کے بھی وہاں نہ پڑھیں تو پھر تلاوت میں نقص آ جاتا ہے حضی طلبہ طالبات آپ پہلی مثال میں اس سلائیڈ میں غور کریں تو لفظ لکھا ہوا تُقذیبانی با کو فقط اس لیے کھینچا گیا کہ وہ حروف مدہ ہے اور اس کو تو کھینچ کر پڑھنا ہی تھا لیکن یہاں مد نہیں بنی اور اس لفظ کا آخری حرف ہے نون اور اس کے نیچے زیر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر اس نون والی زیر کو آپ ختم کر دیں اور یہاں وقف کر کے پڑھیں تو پھر اس کا ساؤنڈ یوں ہو جائے گا تُقذیبان تُقذیبانی سے تُقذیبانی اس سے تُقذیبان اب آپ نے وقف کیا تو وہاں پہ آرزی طور پہ مد آ گئی اگر وقف نہ کرتے تو یہاں مد نہ بنتی دوسری مثال دیکھیں نستعین اب یہ لفظ نستعین اس میں عین کو تھوڑا سا کھینچا ہے چونکہ یہاں پہ حروفِ مدہ موجود ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر یائے مدہ موجود ہے بس اس کو یائے ساکن کا حق ادا کرنے کے لئے کھینچا گیا ہے چونکہ اس کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر پیش موجود ہے متحرک لفظ ہے تو جب حرکات پوری پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے ہم تو یہاں مادبی نہیں آئے گی تو یوں پڑھیں گے نستعین اور جب نون کو آپ ساکن کر دیں حرکت کو گرا دیں پیش کو ختم کر دیں تو پھر پڑھیں گے نستعین اب اس کو کھینچ کر پڑھیں گے کہ حروفِ مدہ کے بعد ایک حرف نون متحرک تھا اس پہ زمہ تھا پیش تھا وہ ہم نے گرا دیا ساکن کر کے پڑھا تو وہاں مدہ آرز وقفی بن گئی اسی طرح تیسری مثال دیکھئے وہاں بھی واو مدہ ہے واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن گیا یا علامون یا علامون واو مدہ کے بعد نون موجود ہے اس کے اوپر زبر بھی موجود ہے تو جب اس کو اس کی اصلی فارم میں ہم پڑھیں گے یا علامون تو یہاں کوئی مد نہیں ہے لیکن اگر نون کو ساکن کریں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے یا علامون اور بھی کئی جو گھر لفظ آتا ہے تعملون تو اس طرح سے جہاں بھی روف مدہ آ جائیں گے اور ان کے بعد ایک حرف ہو اور وہ متحرک ہو پھر اس کو ہم خود ساکن کریں تو ہمارے ساکن کرنے کی وجہ سے عارضی طور پہ وہاں مد بن جاتی ہے جس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے یہ تینوں مثالیں تھیں روف مدہ کی اسی طرح روف لین کی بھی مثالیں ہیں روف لین کی مثالیں قرائشن اب دیکھیں روف لین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں نرمی کے ساتھ کھینچ کے نہیں پڑھتے یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ روف لین ہوتے ہیں اور ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں کھینچتے بھی نہیں ہیں جیسے قرائشن وصویفی اب یہ ان کی وہ فارم ہے جہاں روف لین کی ادائی ہم کر رہے ہیں لیکن مد عارض نہیں بن رہی چونکہ ہم آخری حرف کی حرکت کو پڑھ رہے ہیں قرائشن شین کی زیروں کو ہم پڑھ رہے ہیں قرائشن وصویفی فا کی زیر کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو مد نہیں ہے اگر آخری حرف کی حرکت کو آپ ساکن کریں تو قرائشن سے بنے گا قرائش وصویفی وصویف اب یہ مد وہ ہے جس کو ہم عارض وقفی کہتے ہیں کہ وقف کرنے کی وجہ سے یہاں مد آگئی وقف کریں گے تو مد پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے تو عزیز طلب و طالبات یہاں مد کی قرات بھی نہیں ہوگی ہم موسیقی